اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل رنگ بدلے زندگی ماریا نے اپنے ساتھ ہونے والی ہر جاتی کا قصور وار سیف کو ٹہرا دیا تم نے تو کہا تھا زندگی کے ہر مور میں میرا ساتھ دوگے ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑے رہو گے میرا سہارا بنوگے لیکن مجھے جب تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم نے فون بھی نہیں اٹھایا اتنی کالز کی تمہارا فون بن جا رہا تھا تم نے تو آج سے ہی مجھے بیچ مجھتھار میں کھڑا کر دیا جیسے میرے کچھ لگتے ہی نہیں یہاں پر سیف اسے یقین دلواتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ بیزی ہو گیا تھا نیٹورک کیشو تھا اس لئے فون نہیں مل سکا لیکن میں واپس تو آ گیا نا لیکن ہم ماریا کہنے لگیے واپس آ گئے تو کیا ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا کیا کیا امی اور تائی چان کا نکاح ہتم ہو جائے گا کیا جو تائی چان نے اور امائمہ نے مجھ پر حسامات لگائے وہ ہتم ہو جائیں گے کیا کر لوگے تم اب اب یہاں پر سیف بہت ہی شرمندہ ہے واقعی وہ ماریا کی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں تھا اپنے باپ کے پاس چاہتا ہے اور سوال کرنے لگا کہ آپ نے یہ سب کچھ آہر کیوں کیا تو وہ بتا دیتے ہیں کہ امائمہ اور عبداللہ کا رشتہ خطرے میں تھا اور پھر تمہارا اور ماریا کا بھی صرف تم لوگوں کے لئے میں نے یہ قربانی دی لیکن سیف اس قربانی کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس طرح سے قربانیاں نہیں دی جاتی اب میرا ویٹ تو کرتے میں مر تو نہیں گیا تھا آ جاتا میں اور دوسری طرف وہ اب چچی جان کے پاس بھی جاتا ہے اور انہیں میرے کٹہرے میں کھڑا کر لیا آپ نے بھی نہیں سوچا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ دو تین دن کے بعد میرا نکاح تھا اور آپ نے ہی میرے بابا کے ساتھ نکاح کر لیا میں زمانے والے کو کیا مو دکھاؤں گا ماشا سوال کرے گا تو کیا کہوں گا چچی جان کہنے لگی تم تحمل سے بات تو سنو میں تمہیں سچائی بتاؤں گی لیکن سیف اتنے غصے میں ہے کہ کسی کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا